بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ اس طرح کی اچھے اچھی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے میں نے گارلک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اسے میں نے کریش کر لیا تھا اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر کالی مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون نمک کٹی ہوئی جو چلی فلیکس جو کٹی ہوئی لال مرچ ہے چلی فلیکس وہ ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد ون این آف ٹیبل سپون سویا سوس ایٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد ون ٹیبل سپون وینگر ایٹ کرنا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب تھوڑا سا آئل یعنی ون ٹیبل سپون آئل اس کے اندر ایٹ کر لینا ہے اب بیف کے سٹیکس میں نے بنا لیے تھے پتلے پتلے سٹیکس ہیں اس کے اندر یہ جو ہم نے بنایا تھا مسالہ یہ ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر اوور نائٹ چھوڑیں گے تو اور اچھا ہے تو جب تک یہ میرینیٹ ہو رہا ہے میں مشروب سوس پرپریشن کر لیتی ہوں مشروب سوس جو ہے ہم لوگ ریڈی کر لیں گے سب سے پہلے میں نے ایک پیکٹ جو ہے فریش مشروب لیے تھے انہیں اس طرح کیوز میں ہم نے اس طرح اس کو کٹ کر لینا ہے مشروب کو اس کے بعد ایک پین میں بٹر لینا ہے 50 گرامز ہم نے بٹر لینا ہے اگر آپ لوگ آئل لینا چاہتے ہیں تو آئل بھی ہے لیکن یہ بٹر میں زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے جب بٹر اچھے سے ملٹ ہو جائے اس کے اندر ہم لوگ چاپ ہوا ون ٹیبل سپون گارلک ایٹ کریں گے اسے ہلکے سے سوٹے کریں گے اب اس کے بعد ایک چھوٹا ایسا پیاز اسے چاپ کر کے وہ ایٹ کرنا ہے پیاز کو ہم لوگوں نے براؤن نہیں کرنا اسے ہلکے سے ہم لوگوں نے سوٹے کرنا ہے اس کے بعد مشروب جو کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اسے ایٹ کرنا ہے اور ہلکا سا فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک اسے فرائے کرنا ہے ہلکی آنچ پر پھر ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاورڈر اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اب چلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے یہ آپشنل ہے بلکل اگر آپ لوگوں کو زیادہ سپائس نہیں پسند تو نہیں ڈالیے گا یہ بلکل آپشنل ہے اب مشروب جو ہیں وہ اچھے سے فرائے ہو گئے اس کے اندر میں نے ہاف کپ یخنی کا ایٹ کیا ہے اگر آپ لوگ کے گھر میں یخنی نہیں بنی ہوئی تو آپ لوگ چکن کیوب کو پانی کے اندر ملٹ کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے دھنیا ایٹ کیا ہے پارسلے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں میں نے دھنیا ایٹ کیا ہے اس کے بعد فریش کریم اس کے اندر آپ لوگوں نے ایٹ کر لینی ہے اب لو فلیم پر پانچ منٹ تک تقریباً اسے ہم لوگوں نے پکانا ہے دیکھیں سوس بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب سٹیکس کی طرف آتے ہیں اب میں نے پین میں بٹر لیا ہے بٹر کو ملٹ کر لیا یہ بٹر میں بنیں گے اگر آپ لوگ آئل میں بھی بنانا چاہے تو آئل میں بھی بن سکتے ہیں لیکن میں بٹر میں بنا رہی ہوں فلیم جو ہے آپ لوگوں نے بلکل لو رکھنی ہے اس کے بعد اس طرح ایک ایک کر کے سٹیکس آپ لوگوں نے ڈال دینے ہیں اس کے اوپر ایک سائٹ سے تقریباً تین سے چار منٹ تک پکانا ہے پھر سائٹ چینج کر دینا ہے پھر تین سے چار منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک بلکل لو فلیم پر کور کر کے چھوڑ دینا ہے تاکہ بیف جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور یہ بہت پتلے پتلے سٹیکس ہے تو بیف جلدی ہی گل جائے گا اب دیکھیں میں سے جو ہے میں نے فرائے کرنا شروع کیا ہلکا سا میں ایک سائٹ سے فرائے کروں گی پھر ہلکا سا دوسرے سائٹ سے تقریباً تین سے چار منٹ تک اس طرح کر کے پھر اس کے بعد اسے کور کر کے میں نے چھوڑ دیا اس طرح کر کے میرے پاس تقریباً چھے سے سات پیسز تھے سٹیکس کے وہ میں نے اسی طرح ایک ایک کر کے فرائے کیا اور جو یہ آئل ہے یہ بٹر ہے یہ میں بار بار اس کے اوپر ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے سے لیکن فلیم آپ لوگوں نے بلکل تیز نہیں کرنا ہے فلیم بلکل لو پر ہی رکھنا ہے اسی میں ہی اسے پکانا ہے کیونکہ یہ بیف ہے اگر چکن ہوتا تو چکن جلدی گل جاتا لیکن یہ بیف ہے تو اسے بہت دیر تک ہم لوگوں نے پکاتے رہنا ہے اور کور کر کے اچھے سے پکانا ہے تو لیجیے جی ہمارے بیف سٹیکس تیار ہو گئے ہیں میں نے سیف وائٹ رائس اور مشروع سوس کے ساتھ سرف کیا تھا نیچے میں نے جو ہے وہ ریڈ پیپر ڈال دیا تھا بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت ہی ٹیسٹی تھے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ابھی میں رمضان کی اور بھی اچھی اچھی ریسپیز لے کر آؤں گی ڈیفرنٹ ٹائپ کی بریانیاں ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے وہ چارٹ وغیرہ ان کی ریسپیز بھی لے کر آؤں گی آپ لوگ ضرور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ اچھی اچھی ریسپیز آپ لوگ تک پہنچ دی لائیں تو چلے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ نیکس ٹائم تل دین اللہ حافظ